اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ٹیکنیکل سولوشن اور میں ہوں اکرام دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو تینڈا وائ فائی راوٹر کا انبوکسنگ اور کنفیگریشن اور اس کا یوزنگ بتائیں گے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو دوستو یہ ہمارے پاس راوٹر ہے اس کو سیڈ پر کر دیتے ہیں اور یہ مینویل گایڈ اس کے ساتھ ہے اور یہ ہے پاور سپلائی ہے یہ بار اول کا پاور سپلائی ہے اور یہ ایک کیبل اس کے ساتھ اور ہے اس کے ساتھ آپ ڈی وی آر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپیوٹر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس مینویل گایڈ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں باقی یہ راوٹر ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس میں انٹینہ لگے گا تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کا انٹینہ لگانی کے کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو آن کرتے ہیں پاور سپلائی لگا کے اس کو آن کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر اس کا سم لگے گا اور اس میں آپ ہر کمپنی کا سم استعمال کر سکتے ہیں یہ اس میں ہم نے زونگ سم ڈال دیا ہے تو یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ یوزر نیم ہے اور یہ نیچے والا پاس فرڈ ہے اب اس راوٹر کو استعمال کرتے ہیں یہ یوزر نیم ہے اور یہ ہم پاس فرڈ لگا رہے ہیں تو یہ راوٹر کنیکٹ ہو گیا ہے تو ابھی آپ کو اس کا سپیڈ چیک کرواتے ہیں تو یہ اس راوٹر کا سپیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس ایم بی تک اس کا سپیڈ چلا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیارہ ایم بی تک اس کا سپیڈ چلا گیا ہے سپیڈ کافی اچھی ہے اس کی تو یہاں سے دو لین جا سکتے ہیں اس میں آپ ڈی وی آر بھی کنیک کر سکتے ہیں اور لپ ٹاپ کمپیوٹر ہو یا کوئی اور راوٹر چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ریسٹارٹ کا بٹن ہے اور یہ پاور آن آف کا اور یہ پاور سپلائی کا پن ہے ابھی اس کا کنفیگریشن کرنا ہے تو اس کیلئے آپ نے وائ پائی پر کلک کرنا ہے اور جس راوٹر کا آپ نے کنفیگریشن کرنا ہے اسی پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آکے یہ گیٹوئے اس کے آگے جو ایڈریس لکا ہوا ہے اسی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور یہاں پر براوزر میں جانا ہے اور یہاں پر وہ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے تو یہ ہمارا راوٹر ہے اور یہاں پر اس کا ہم کنفیگریشن کریں گے تو اس کا ہم یوزر نیم بھی چینج کریں گے اور پاسفلڈ بھی چینج کریں گے تو یہ اس کا یوزر نیم اور پاسفلڈ چینج ہو گیا ہے اب وائ فائی پر جا کر اسی وائ فائی کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس کا ہم نے نام چینج کر لیا ہے دہوا نام رکھ لیا ہے اور یہاں پر اس کا پاسفلڈ ٹائپ کریں گے اب اس کے سٹنگ پر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کنفیگریشن ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا آپ پورا سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں میں اپنے راوٹر کی تو اس کا کنفیگریشن ہو گیا ہے اب اس کا سپیڈ چیک کرتے ہیں یوٹیوب پر تو اس کے سپیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ایک ویڈیو کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ اس کا آپ سپیڈ چیک کر سکتے ہیں کافی اچھے سپیڈ ہے اس کی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ